اسلام علیکم جی کیسی تمام میں نے ہا پھولی تمام ٹک ٹاک ہوں گی چاہتے کے بعد لڑکیوں کو جو سب سے فیورٹ مرحلہ ہوتا ہے وہ اپنے مائے کے جانے کا ہوتا ہے وہ فائرلی وہ مرحلہ آ چکا ہے ایڈ پہ بہت سائی لڑکیوں نے مجھ سے پوچھتا آپ ہی آپ اپنی امی کے گرنی گئی امی کے گرنی گئی تو اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں ریزن کیوں نہیں گئی اور آج جاری میں اتنی اتنی زیادہ خوش ایڈ دو دن پہلے سے اپی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی مطلب اتنے سویر 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 ان کو پہلے تو ڈائریہ ہوا اس کے بعد جو ہے نا ان کو فلو ہوا کف اتنا اتنا زیادہ کہ ان کو دو تین دن تو کنولا لگا ہوا تھا وہ سلسل جو ہے نا ڈریپس لگواری تھی پھر اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا ٹیسٹ ہوگی رہا ہے اس دوران جو ہے نا وہ ایڈ بھی ہو گئی اور اس دوران جو ہے نا وہ پھر ان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے میں نے کہا میں اکیلے کیسے جاؤں گی ایڈ پہ موسکل میں اور میری یہاں پہ کیونکہ ہم دونوں کی شادی ہوئی ہے ایک ہی گھر میں تو ہم دونوں ایڈ پہ والے دن نا امی ابو کی گھر پہ اکٹھے جاتے ہیں باقی سالہ سالہ ہم اگر سیپررٹ بھی جائے نا کوئی ایک بیٹی چلی جائے پھر یا کوئی دوسری چلی جائے بچوں کے ساتھ وہ چینج ہوتا ہے لیکن ایڈ پہ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم امی ابو کے گھر پہ ایک سا جائیں گے ان سے ایڈ ملیں یہاں پہ چیتنی مشکل سے میں نے اپنے جوڑا سا لکھی ہے وارڈ روپ اتنا فر ہوتا ہے لیکن جب بھی کہیں جانا ہوتا ہے نے پتہ نہیں کیوں لڑکیوں کو کوئی بھی سمجھ نہیں آتی میں نے تین چار سوٹ پہن کی ٹرائی بھی کر کے اپنی کزن کو دکھائیں میں نے کہا یہ دیکھ لو کیسے لگ رہے ہیں وہ کیلئے آسمو کچھ بھی پہنے لو ٹھیک لگ رہا ہے یہ جو ہے نا میں نے جو کرتی ہے وہ جیڈوٹ سے لی تھی اور اس کے ساتھ یہ تھوڑا ششکہ میں صرف کر رہی ہوں حالکہ میں امی کی گھر پہ بہت سادہ جاتی ہوں مطلب نہ کبھی میں نے جوڑی پہنی جو تھے میں آج اس لی پہنی ہوں لکھیں ایڈ تو گزر چکی سات دن تو ایڈ کی عویس تھی گزر چکے ہیں اور لیکن پھر بھی نا تھوڑا میں نے کہا چلے ششکہ وغیرہ بنا یہ سب سے بڑی خوشی کی بات ہے نا پتہ نہیں کتنے سالوں بعد میری مدر ہنلو ہمارے ساتھ ہمارے مائکے جا رہی ہیں اس کی بھی ایک ویزا ہے اس کا جو ہے نا میں آپ کو بتاتی ہوں وہ بھی لیکن خوشی مجھے اس پاتھ کی کہ وہ ہمارے ساتھ جا رہی اچھ بھی سو لوگ کہ وہ ہمارے مائکے گئی ہیں ایون وہ ہماری جو چھوٹی سسٹرز کی شادی تھی اسے بھی میری خالہ نہیں جا سکی تھی کیونکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو اب مجھے اسیس کی ڈبل ڈرپل خوشی ہو رہی یہاں پہ ساتھ ساتھ نا فائکہ نے بھی اپنا سارا سیٹ اپ رکھا ہے فائکہ کا انسٹرگرام ہنڈل جو ہے نا میں ڈسکرپشن میں دوں گی آپ نے وہاں جا کے فائکہ کی جو ہے نا وہ یہ جتنا بھی منی بلوگز وغیرہ بناتی رہتی ہے انسٹرگرام پہ جو بھی پوسٹ کرتی ہے سب کچھ آپ کو اسی کے انسٹرگرام پہ ملے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جی ضرور ضرور جا کے میری بیٹی کو سپورٹ کرنا ہے تب تک میں نے جلدی سے عثمان کو ریڈی کیا پانچ منٹ میں ریڈی ہونے والے کام ہوتے ہیں لڑکوں کے لڑکیوں کے تو ختم ہی نہیں ہوتے شش کے اور عثمان کی جوتے دو سال ہوگے میں اس کو پینا رہی ہوں یہی جوتے پینا رہی ہوں ہمارے تین چار جوتے اس پہ پھٹ بھی چکے خراب بھی ہو چکے لیکن لڑکے یار سچ میں بڑے بجٹ فرینڈلی ہوتے ہیں خیر تمہیں یہ بتا رہی تھی کہ مدرین لو بھی ہمارے سال جو ہے وہ جا رہی ہیں اور بس اسی لیے جا رہی ہیں کیونکہ میری دونوں جو ٹوین سسٹرز ان کی ٹکٹس کنفرم ہو چکی ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو ڈیٹ بھی ریویل کر دوں گی لیکن اتنا اتنا سیڈ مومنٹ ہے اس وقت میری بھما کے لیے کیونکہ امی اتنا رو رہی ہے اتنا رو رہی ہے امی کے لیے سب سے چھوٹی ہے نا وہ گھر میں اور ان کے ساتھ مطلب جیسے ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا تھا امی نے تو ہمارے بعد تو وہ بہت چھوٹی تھی نا پھر ان کے ساتھ امی کا اور ایکسٹر ٹائم سپینڈ ہوا ہے تو امی بات کرو نا امی کی آنکھوں میعاس ہوتے ہیں مجھے سب سے زیادہ اسی چیز کا دکھ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کاش کاش کوئی ایسا وسیلہ ہو کہ پیرنٹ سے کبھی بھی اکیلے نہ ہو اس لیے کہتے ہوتے ہیں نا بیٹیوں کے ساتھ گھر پہ رونک ہوتی میرا ایک ہی بھائی ہے اور اب اس کی شادی اللہ اللہ کر کے انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی کروائیں گے کیونکہ اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو میری ماں نے رو رو کے برا حال کر دینا کیونکہ بالکل اکیلی ہو جائیں گی ہم ساری بیٹی ہیں شادی شدہ ہیں ساری ساری ایک بھی جوینر نہیں ہے یہاں پہ کوئی کہاں شادی ہے کسی کی کہاں پہ ہوئی ہم یہاں پہ ہوئے ہیں لیکن انفورچنٹلی اور لکی لی ما شاءاللہ ما شاءاللہ ہم امی کے سب سے نیار بائیں ہیں سب سے زیادہ مطلب جو ہمارا مائکہ اور سسرال ہے اس میں ڈیڑھ دو گھنٹے کا ہی ڈسٹینس ہے تو انشاءاللہ ایوری ویکنڈ یہ تو ہمارا اراد ہے کہ ہم نے امی کے پاس لازمی چاہنا ہے لیکن پھر آپ کتنا کتنا جا سکتے ہیں مطلب جب آپ سسرال میں ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ آپ ایک چیز جگہ پر سیٹلڈ ہوتے ہو تو پیرنٹس کے لیے آپ کے لیے آنا جانا بہت زیادہ ڈیفکلڈ ہو جاتا ہے تو بس آپ سب لوگ نے میری بہنوں کے لیے دعا کرنی ہے اور اسی سلسلے میں آج میری مدرین لو بھی میری بہنوں سے ملنے آئی ہیں اسپیشلی امی کے پاس ہے کہ امی بہت زیادہ سیڈ ہو رہی ہے کہ ان کے ٹکٹس ہو گئے اور وہ لوگ جو ہے نا جا رہی ہیں انشاءاللہ اور یہاں پہ نا بس امی کے ہاتھ کی بزدار سی بریانی پھر اببو کے ساتھ گب شپ امی کے گھر آکے نا مجھے ولوگ بنانا بھول جاتا ہے پھر مجھے میری سسٹر کہتی بنا لو تھوڑا سا تو بنا لو میں ان کا ہاں میں نے بنانا اور یہ میری جو شمو ہے نا چھوٹی مجھے میری سسٹر کہ اس کو تم شمو کیوں کہتی ہوں میں اس کو شمو کہتی ہوں اور بچوں رہے ہزمہ مبول آتے اس ساتھ ٹیپلٹ ساتھ میرے لیے کسی ریفرون لے لیا اپنے نا وقت کی بات ہوتی ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے پاس یہ ہے ولی فیسوریٹ نہیں ہوتی لیکن اب ہم سوچتے ہیں کہ وہ وقت بہت اچھا تھا یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ پہ ایک وقت گزر جاتا ہے نا تو آپ اس کو بڑا مس کرتے ہیں تو آج کل کے بچے نا جب بھی فری ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں موبائل فون ہوتے ہیں یا ٹیپ ہوتے ہیں تب ہی جو ہے نا میں سکون سے کام کر سکتی ہیں اگر آپ کو میرے بلوگز اچھے لگتے ہیں تو اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پہ ضرور سبسکرائب کیا کریں ویڈیو کو لائک کر لیے کریں یار تھوڑا لائک سے موٹیویشن ملتی ہے جتنے بھی کوئیشن پوٹے ہیں سب میرے پاس نوٹس میں لکھا ہوتا ہے بس انشاءاللہ ایک دن میں نکالوں گی کوشش کروں گی جتنے بھی آپ لوگ کے کوئیشن ہیں کیونکہ میری فیملی کے بارے میں میرے بارے میں بہت سارے کوئیشن آتے ہیں سپیشلی میرے ہزبن کے بارے میں ابھی بھی کنٹینیوز مجھے کوئیشن آتے ہیں کہ آپ کے ہزبن کیوں نہیں آئے عید پہ کیوں نہیں آئے کیا وجہ کیا ریجن سارے سارے ریجن آپ کو لوگ کے کلیئر ہوں گے آج تو ایر میمی کے گھر آئیوں تو ذرا یہاں پہ مجھے خوشی خوشی والا ماحول فیل ہو رہے تو میں جو ہے نہیں یہاں پہ بڑا مطلب بہت خوش ہوں الحمدلیلہ اور پھر ہم ساری بہنوں نے ملکے خوب موستی کی اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ رہے آئیس کریم سبنگوالی اور سچ میں یہ چیز مس کرنے والی ہے میں اتنا 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 مس کروں گی چاہے دنیا میں جتنی بھی فیسلیٹیز اور فون کالز اور لیپٹوپ اور ٹیبلٹس اور نتنگ ورکس بیٹر دن فیس ٹو فیس ٹھیک ہے تو میں بڑا مس کروں گی کیونکہ جو جو تعلق آپ کا فیس ٹو فیس ہوتا ہے نا امی ابو لوگ جب آتے تھے یہاں پہ ہم لوگ سب اکٹھے رہتے اپنی بہنوں کے ساتھ ہاں پہ بس واپسی روانکی ہے اور ٹائم جو ہے نا بہت جلدی گزر جاتا ہے اٹلیس دو گھنٹے کا تو ڈسٹینس اور ہمیں کچھ کام بھی ہے یہ پاس ہم لوگ جو ہے نا ابھی روانکی کر رہے ہیں انشاءاللہ کل آئیں گے اور میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ ہی لے آئی ہوں آپ لوگ بولیں گے کیسے حساب کتاب ہے یار ہمارا گھر نا ایک اکٹھے ہوتا ہے سچ میں صرف گھرہ لگا لگیں تعلقات ماشاءاللہ رشتے میری تائی امی جو میری جو خالہ ہیں امی ابو کے ساتھ ان کی ایسی بونڈنگ ہے نا کہ امی ابو لوگ بالکل فری ابو کسی بھی بیٹی کے گھر نہیں جاتے ابو صرف یہاں پہ آتے ہیں ابو کہتے ہیں بیٹا مجھے لگتا ہے نا میرا اپنا گھر ہے تو میں آ جاتا ہوں ابو دو دن بھی گزار لیں ایک دن بھی گزار لیں ہم بھی ہوتے ہیں یہاں پہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ اپنے بھتیجوں کے ساتھ اتنا اچھا ان کا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے تو بس باتوں باتوں میں ہم نے پھر واپسی روانگی کی اور یہاں پہ سب سے پہلا کام تھا ہمارا سٹاپ تھا چیز زیلیوں کا اور خالہ کو چیک اپ بھی کروانا تھا ان کی طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں تھی خالہ بھی ہمارے ساتھ آئیوئی ہے نا تو اس کے ساتھ میں نے اپنے لئے کچھ فلیٹس ٹونڈنے تھے اچھا مجھے یہاں پہ یہ والی جوتی بڈی پسند آئیی میں نے آپس ملٹی والتیزے ٹرائے کرتے رہتے ہیں اور ایدھر میں نے اپنے ہس بین کے لئے جوتیں سیلیکٹ کری اور دنیا کی واحد بیوی ہوگی میری تیارہ جس کو اپنے ہس بین کے جوتوں کو سائز دی پاتا ڈیزائن کا بتا ہے کہ وہ کسے پہنتے لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ان کا سائز کی سب میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا فون کیا آئی ٹھنگ وہ مغرب کی نماز پڑھے تھے انہوں نے فون نہیں پک کی پھر بعد نے انہوں نے مجھے گول کر کے کہا کہ تم نے جو ہے نا وہ جان بوچ کے اپنے پیسے بجانے کے لئے مجھے دوبارہ گول لے کی سچ میں مجھے ان کا سائز نہیں پتا تھا ورنہ میں لازمی ان کے لئے جوتیاں لیتی کیونکہ وہ اپنے لئے بہت کم شاپنگ کر دیں مجھے لے جاتے ہیں تو میری لئے سمان لے لیتے اپنے لئے نہیں اور مجھے کچھ میک اپ پروڈکٹ بھی چاہیے تھے اور کچھ میں نے لیے بھی انشاءاللہ جو بھی چیزیں خریدی ہیں وہ میں آپ کو گھر جا کے ساری دیکھاؤں گی ابھی نہیں تو صبح دیکھاؤں گی کیونکہ ابھی رات کا ٹائم ہے اور میک اپ ریولوشن تو سب کو بتا ہے میرا کتنا کتنا زیادہ فیوریٹ ہے تو بس یہاں پہ کچھ کوسمیٹک کا سمان بھی لینا تھا اور جب آپ ونڈر شاپنگ کرنے آئے اور کچھ خریدے نا وہ آپ کی آپی کو سوٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے لاز میرا چار سے پانچ ہزار روپے خرچہ ہو جاتا ہے فالتو میں ہو جاتا ہے اور میرے ساتھ فائے کوسمان تھے سچ میں دونوں نے مجھے بلکل بھی تنگ نہیں کیا دونوں نے بڑا ساتھ دی تو مجھے یہ پونیاں بڑی پسند آئی تھی مجھے کافی ٹائم سے چاہیے بھی تھی لیکن مجھے کہ یہ سے دکھی نہیں تو میں نے یہاں پہ دیکھی نینٹی ڈینٹ روپیز کی تو میں نے فوراں سے لے لی اچھا اگر کوئی بجٹ فرنڈی شاپنگ پہ بات کرے سچ میں آپ لوگ چیز لے لی جو وہاں سے آپ ملٹیبل چیزیں لے وہ تھاؤزن چیزیں لے جو آپ بل کرنے چاہو گے تو آپ کو بہت کم بل بنے گا آئی سوئر میں جھوٹنی کری اس چیزیں لے دیکھیں دونوں سٹولرز مجھے وہ ٹو نینٹی نین کے پڑے تھے کوالیٹی چیک کر رہے سیون ایٹھ ہنڈڈ سے کم کوئی بھی نہیں دیتا یہاں پہ اتنے افورڈیبل تھے میں نے دو لے لیے اپنے اور فائکہ کے لیے اس کے بعد ہی میکپڑو والے سیکشن میں گئی تو وہاں پہ یہ ایک بہت مزے کا ڈریس لگا ہوا تھا یہ ٹو پیس ہے اور اس کا جو ہے نا وہ سائز ای ٹھنگ کورٹین ٹو سکسٹین ایرس ہیں ہاں یہ والا سائز ہے اور اس میں نہ دو تھے ایک جو ہے نا وہ چیتا پرنٹ تھا اور ایک چیتا پرنٹ تو عبیس تھی ہے کلر بلکل ایک وہی تھا جو ٹائگر کلر نہیں ہوتا اور ایک یہ کلر تھا مجھے وہ بھی اچھا لگا یہ بیپرمنٹ کا دونوں لینے سے بیٹر ہیں میں ایک لے لوں تو یہ نا مجھے ٹو پیس پڑا ہے اتنا سوفٹ گرمیوں کے لیے میں نے دیکھا نا جو گرمی ذہن میں میں نے فوراں سے خریدیا میں نے کہا اتنا مزے کا ایری ایری سا ہے اس کا کپڑا ہے اور اجی آپ لوگ بتائیے کہ میں نے کلر یہ صحیح لیا ہے یا نہیں مجھے ضرور آپ لوگ نے بتایا اور اس کے ساتھ دو میں نے ٹیولپ لیا ہے اچھا ٹراؤزرز کا یہ ہوتا ہے میں وائٹ میں میں بلیک میں سکن میں لے کے رکھ لیتی ہوں وینیور آئی نیڈ مجھے جو ہے میرے پاس سوڑ ریڈی ہوتا ہے آپشن میں کہ میں نے لے لینے اور اسپیشلی ٹیولپ سار سو سو ان مطلب بہت مزے کے لگتے ہیں آپ لونگ شرٹس پہنے ساتھ میں ٹیولپ ٹراؤزر پہنے بہت اچھا لگتا ہے نیچے فلیٹس پہنے میں نے آپ کا لکی بنا لیا اور یہ کوئی جویلری فائقہ میڈم نے لیے تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دوں یہ بھی فائقہ میڈم نے لیے بس اس کے اپنے اپنا فائقہ بھی بڑی ہو رہی ہے تو اب ماں کے ساتھ بیٹی کے بھی تھوڑے ششکے زیادہ پڑھ رہے ہیں یعنی میرے میاں کو بھی تھوڑا جیب قائد کر کے رکھنا چاہیے ماں کے ساتھ بیٹی فری فری خیر جی یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے وہاں سے لیں اور اپنے ناشتے کی زیادہ یہ میں نے آج ہی سبح ویڈیو بنا لی thank you so 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 very much for watching اپنا خیال رکھیں دو میاد رکھیں اللہ حافظ